موسیقی ایسی پکار رہا ہے پکار رہا ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی ہم کو بھی پہنیں گے ہجاب پہنیں گے نخاب پہنیں گے جاری چھوڑیں گے کوئی بھائی کا لال ہم کو نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ ہوتا نمشکار دوستو پنجاب ڈوڈے ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے جہاں آپ کو گودی میڈیا کا سچ دکھایا جاتا ہے تو ویڈیو کے انتک ضرور بنے رہیں تو دوستو پہلے کلپ میں ہم شروعات کرتے ہیں ہم سب کے چہیتے تہاڑی چاتوکار سدھیر چودری سے آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ایک پترکار کا کام ہوتا ہے سرکار سے سلوال کرنا یا سرکار کا نام جپنا دیکھیں اس کلپ میں جب یوکرین سے واپس لوٹے شاتروں نے ان کے کیش داتا پی ایم موڈی کو تھینکیو نہیں کہا تو گودی میڈیا کے ہردے میں کیسے ہڑکمپ مچ گیا پوری دنیا میں چاہے آپ کوئی بھی باشا بولتے ہو ایک شب دوتا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں تھینکیو ہندی میں کہتے ہیں دھنیواد اردو میں کہتے ہیں شکریہ دنیا میں آپ چاہے کسی بھی دیش کے ہو کسی بھی دھرم کے ہو کسی بھی پرجاتی کے ہو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی تھینکیو کہنا نہیں بولتے یہاں تک کہ اگر آپ سڑک پر کسی سے راستہ بھی پوچھتے ہیں تو اسے بھی دھنیواد ضرور کہتے ہیں تھینکیو ضرور کہتے ہیں لیکن اس بار یکرین سے آئے بہت سارے بھارتی چھاتروں کے ابھدر بیوار سے پتا چلا کہ وہ نہ تو اپنے دیش کا سمبان کرتے ہیں نہ ہی انہیں پوری دنیا میں اپنے دیش کی چھوٹی سے کوئی بطلب ہے اور نہ ہی انہیں کسی کو دل سے دھنیواد دینا آتا ہے اور وہ اپنے دیش کے لوگوں سے مل رہی اس مدد کو شاید اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں اور ہمارے دیش کے جو پپرش کے لوگ ہیں ہمارے دیش کے کچھ جو لبرلز ہیں جنہیں لوگتنطر خطرے میں نظر آتا ہے جو راجمیتی سے پریریت لوگ ہیں میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں وہ سب ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر ڈال کر مزاک اڑا رہے ہیں انہیں آج ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک نیتا کا مزاک اڑا رہے ہیں انہیں لگتا ہے وہ موڈی کا مزاک اڑا رہے ہیں لیکن اصل میں وہ بھارت کا مزاک اڑا رہے ہیں پوری دنیا میں ان تصویروں کو دیکھ کر آج آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان چھاتروں کو اس بات کی بلکل بھی خوشی نہیں ہے کہ بارہ سرکار انہیں یکرین کے یدک شیطر سے سرکشت باہر نکال کر لائی ہے بلکہ ان چھاتروں کے ویوار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ دیش کے لیے شاید کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لیے یکرین میں تھے ان چھاتروں کو شاید ہم ہی نے وہاں پر بھیجا تھا دیش کا نام روشن کرنے کے لیے اور ایسا کر کے ان چھاتروں نے بہت بڑا تیاد کیا ہے بھارت کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا اگلا کلپ بہت مزیدار ہونے والا ہے اسے ضرور دیکھیں اب ایک سمجھدار ویقتی ستے جانتا ہے کہ رشیہ نے یود سے چھے گھنٹے کی راحت کیوں دی پر جب تہاڑی گودی اینکر صدیر اور باقی گودی میڈیا اس کا شریبی نریندر موڈی کو دے کر ویشف گروہ کی اپادی کا تاج پہننا چاہ رہے تھے تو کیسے رویش کمار نے ان سب کے پر کاٹ دیے اور ایک اور بات آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو کہ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگی بھارت کی سرکار نے رشیہ کی سرکار سے اور یوکرین کی سرکار سے لگاتار وہ باتچیت کر رہی ہے اور جب یہ یودھ کل ہو رہا تھا کھارکیو میں تو چھے سے آٹھ گھنٹے تک بھارت کے کہنے پر اس یودھ کو بیچ میں روک دیا گیا تھا اس میں سیز فائر کا ایک ونڈو دیا گیا اور وہ اس لیے دیا گیا تاکہ بھارت سرکار کے کہنے پر آٹھ گھنٹے چھے سے آٹھ گھنٹے اس یودھ کو روک دیا جائے اور اس دوران بھارت کے جو ناغرک وہاں پر ہسے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے جلدی سے نکالے جا سکتے بھائی سب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی پریاس کم پرچار زیادہ اس اتصا میں کچھ ایسی خبریں بھی چھپ جا رہی ہیں جن کا واسطہ وقتہ سے سنبند نہیں اخباروں میں کچھ ایسی بھی خبریں چھپ رہی ہیں کہ بھارت کے کہنے پر پردھان منتری کے کہنے پر روس نے کھارکیو میں چھے گھنٹے کے لیے بم برسانے بند کر دیے کیا کسی نے دھیان دیا کہ روس اتنی مہربانی کر ہی رہا ہے تا پھر سومی میں بم باری کیوں نہیں بند کر رہا پردھان منتری کی بات چیت کے بعد ویدیش منترالے نے جب دو مارچ کو پریس ریلیز جاری کی اس میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا تھا اتنا ہی لکھا تھا کہ دونوں نیتاؤں نے بھارتیہ ناغریکوں کے نکالے جانے کو لے کر بات کی لیکن سب نے اپنی اپنی طرف سے کچھ اور جھوڑ دیا اگر سمیہ رہتے ویدیش منترالے کھنڈن کر دیتا یا پی آئی بی کا فیکٹ چیک کھنڈن کر دیتا تو شاید اس کی نوبت نہیں آتی کائن خبروں کو اس لیے سندہ کا لاب دیا گیا کیونکہ ان سے ہندی کے پاتھکوں کے بیچ ہوا بنتی ہے کہ بھارت وشو گروہ بن گیا ہے بھارت کی وجہ سے روس بم بریک لے رہا ہے جیسے ہم پرائم ٹائم میں بریک لیتے ہیں ویسے پتین صاحب بم بریک لے رہے ہیں اچھا بنتی تو چھوٹ ہی ہے کیا ہم جھوٹ کا سہارا لے کر سوپر پاور بن رہے ہیں کسے دھوکہ دے رہے ہیں آخر کیسے ممکن ہے کہ پردھان منتری واران اسی ائرپورٹ پر بیٹھ کر بچوں سے بات کر رہے ہیں کیا یہ بتانے کے لیے کہ سب کچھ سامان نہیں ہو چکا ہے جو بچے خود سے یکرین کے بھیتر سے نکل کر اگر یکرین کے بھیتر سے ہی بھارت سرکار نکال رہی ہے تب سومی میں چھاتر ابھی تک کیوں فسے ہیں اس اخبار کی یہ ہیڈ لائن دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے پڑھئے لکھا ہے چھاتروں نے موڈی سے کہا بھگوان کے بعد آپ کا بھروسہ بس بھگوان ہی گھوشت کرنا باقی رہ گیا ہے وہ بھی ہو جائے گا یہ بڑیا تھا گروہ اگلی کلپ میں ہم دیکھیں گے جب گودی اینکر بی جے پی کے پروقتہ بن جاتے ہیں تو کیسے ایم ایم کے اسود الدین اویسی کو انہیں واپس زمین پر لاکر سچائی سے پریچے کرانا پڑتا ہے دیکھیں اس کلپ میں کیا بولے اویسی برکھا اور ہجاب کے وشہ پر اس کے چناؤں میں یہی پوچھاتا ہے چلیے میں کہہ رہا ہوں نا میں سپا بسپا کانگریس بی جے پی سے کہہ رہا ہوں کہ ہجاب اور برکھا پیننے والیوں کا اوٹ ہم کو نہیں چاہیے میں کہہ رہا ہوں مجھے چاہیے اویسی صاحب اس سے جڑا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکھیلیش اگر ایسا کہہ رہے ہیں جسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اونچا سن رہے ہیں اونچا سن رہے ہیں نہیں سنائی دیرہ یہی سوال میں نے کل سہارنپور میں بھی پوچھا کئی علپسانکھیت نیتاؤں سے پوچھا جو مسلمان تپتے سے آتے ہیں ان نیتاؤں سے پوچھا ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم اس پر جواب نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہم اس پچ پر نہیں جانا چاہتے جس پر بی جے پی چناب کرنا چاہتے ہیں ہم اس لیے دینا چاہتے ہیں تو آپ کیوں جواب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ صرف اس مجھے کو اٹھا رہے ہیں میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور مسلحت کے نام پر بزدیلی کے مظاہریں نہیں کروں گا میں الیکشن اپنی جگہ پر ضرور ہے مگر اگر کوئی سنویدان کا وائلیشن کرے گا اگر کوئی ہجاب اور نخواب برسوں سے بچی پہن رہی ہے اس کو روکے گا تو یہ پہلا سٹیلیشن ہے آپ نے ایک انظام لگایا ہے میرے پہ اگلا کلپ ہے ایم ایم کے اسود الدین اویسی کا اور ان کے لائیو بھاشن کے ایک چھوٹے سے کلپ میں جس طرح سے گرجے ہیں اویسی آپ بھی اسے سن کر بولیں گے ہاؤس دا جوش اگلیش یاداو اور سماجوادی پاٹی والوں جو تم نے نہیں سنا جو تم نے اپنے کانوں میں انگلیاں لگا لی وہ اویسی سن لیار اویسی پکار رہے پکار رہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی ہم توپی پہنیں گے ہجاب پہنیں گے نقاب پہنیں گے دوستو ہم آپ کو پھر سے یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ایک پترکار کا کام ہوتا ہے عام جنتا کے سوالوں کو پولٹیکل لیڈرز تک جب انجنا نے اسود دین اویسی سے کہا کہ امیت شاہ کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں تو کیسے اویسی نے انجنا موڈی کی ڈیبیٹ میں کھلی اڑاتے ہوئے مو بند کروایا گری منتری امیت شاہ کا نام لینے سے آپ بچ کر رہے ہیں ارے کتنوں کو بے اخور بنائیں گے یہ ایک نام ہے ان کے بطان کی ہو رہی ہے گری منتری امیت شاہ کا نام لینے سے بچ رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں ارے میڈم ہم تو بی ٹیم ہیں نا آپ نے صحیح پیچھان لیا میڈم مبارک ہو آپ کو میڈم در صرف اسود دین اویسی کو اللہ سے لگتا ہے یقیناً آپ نے اچھا سوال کیا کہ امیت شاہ ہوم منسٹر ہے اس دیش کے اور ڈلی پولیس ان کو رپورٹ کرتی ہے تو یقیناً اخلاقی ذمہ داری ہوم منسٹر کی ہے یہ پوری رسپانسبلیٹی ان کے دفتر پر جا کر رکھتی ہے اور انہی کو ہم ذمہ دار کھڑا کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ اشارہ دے دیں تو نکل جائیں اور پکڑے جائیں گے وہ لوگ جواب دیجئے اس بات کا اور اگلا کلپ دیکھیں اور ہمیں کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ یہ کس طرح کی بےہودہ پترکارتہ ہے کیا روبی کی ہوئی روبی کا اور گودی میڈیا کو ہندو مسلمان کرنے کے علاوہ کچھ بیجے پی نے سکھایا ہی نہیں ہے کیا جب میں مجھے لگا کوئی مسلم نام کا کندریٹ آپ گوشت کر دیں گے کیا چی کہ اس بار یہ مسلمان ہوگا مکہ مقمینتری کون کر رہا ہے ایم ایچ خان ساہب ہوں گے میرے کون کر رہا ہے میں تو چاہ رہی ہوں آپ چاہ رہی ہیں آپ ان سے نہیں پوچھ پا رہی ہیں ان سے نہیں پوچھ پا رہی ہیں جب سوال اس بات کا ہے نہیں تو آپ نہیں چاہتے کوئی مکہ مقمینتری بنے نہیں نہیں ہسیداری پوری ملے گی ایک مسلمان مکھ منٹری آپ نہیں چاہتے ہیں اے بھئی بھکار صاحب تو پی ام بنا رہا ہے ہم آپ سے اپنی بات کر رہا ہے آپ کے اپنی بات کر رہا ہے اے ای 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 بنا رہا ہے آپ سی ای 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 بنا دیجئے دکھیں خواب میں تو ہم را جالتاں ریس ہو گئے ہم تو خودی مکتے لگا کے بیٹھ جانے خواب میں آپ نے خواب سے تین بار پوچھا کیا آپ کو مکھ منٹری اگر بنائیں گے تو بنیں گے غلامی میں اور آدادی میں فرق سمجھئے آپ کہ آسین وقار نے کہا کہ ہم اپنا ڈپٹی سی ایم اور سی ایم بنانے کی چھمتہ رکھتے ہیں ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں خواب دیکھو